بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امیت ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے سوری میں ہم چپٹر نمبر تھری ریوی وکسر سے اس کو کمپلیٹ سول کریں گے کیوشن نمبر ون آپ دیکھ سکتے ہیں ان سرکل دا کرے کو آنسر درست جواب کے اوپر آپ نے ان سرکل سرکل لگا دینی ہے سمجھ گئے تو یہاں ان سرکل کہا ہے تو آپ ٹک نہیں کریں گے جو صحیح ہے اس کے اوپر آپ سرکل یوز کر کے دکھانا ہوتا ہے اس طرح سے جو صحیح آنسر ہے اس کو تو پارٹ اے آپ دیکھ سکتے ہیں فائن نکالیں اگلا والا جو ٹرم ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے تو اس پیٹرن کا اگلا والا جو نمبر ہے وہ کیا ہوں گے وہ آپ نے نکالنا ہے تو ہم سکھ چکے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہو تو پلس یا ملٹیپلائی کیا ہی ہوگا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھ اور ایٹین پلس کریں گے تو ٹویل ہو جائے گا سمجھ گئے تو یہاں سے پلس کر دیں گے تو ٹویل یعنی ٹویل پلس سکس کر دوں تو ایٹین ہو جائیں گے اور مزید ٹویل کو اس میں شامل کر دوں تو تھرٹین مزید اس میں ٹویل شامل کر دوں تو اس کا مدلب ٹویل ہوں گے سمجھ گئے تو اس کا مدلب اگلا والا جو نمبر ہے اس میں آپ نے ٹویل کو پلس کر دینی ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کی چھتے آٹھ رہاں تو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے پھر اس کے بعد پانچ کے ساتھ پھر اس کے بعد ساتھ کے ساتھ پھر اس کے بعد نو کے ساتھ نو چھے چوروان ہوں گے تو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو پلس مائنس ہی ہے آپ کی اس بھوگ میں تو یہاں سے آپ پلس یا مائنس کر کے اگلا والا جو ٹرم ہے وہ نکالیں گے ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انسر کتنا آئیں گے ٹویٹو اور ٹویل تو ملٹ 54 ہوں گے تو یہاں سے 54 یہ ہے تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے سرکل لگا دیں گے ٹھیک تو یہ رہا آپ کی پاس پارٹ 2 54 انسر اس کے بعد اگلا ہے پارٹ 2 the next term in a date 78 68 تو یہاں کم ہو رہے ہیں تو مائنس کرتے ہیں کتنا مائنس کرنا ہے آپ نے ایٹ ایٹ میں 10 مائنس کر دوں تو 78 مسجد 10 کم کر دوں تو 68 مسجد 10 اگر میں کم کر دوں تو 58 آ جائے گا یہاں سمجھے تو 58 یہ ہے اس کے اوپر آپ نے سرکل لگا دینی ہے یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا نہیں ہے دیکھ پارٹ سے 16 پلس بکس اکوال ٹوانٹی تھری دین ویلے آف آنک ناؤن بکس یہ جو فیل ہے یہ جو خالی کیا ہوا ہے انہوں نے تو اس کو آپ نے نکالنا ہے اب 16 میں آپ کیا ایڈ کریں گے تو 23 ہوں گے کیونکہ یہ آپ داریک بتا سکتے ہو اس لئے آپ آنسر کو چیز کی جگہ آپ کا سکتے ہیں لیکن نہیں تو پھر آپ اس کو سول کریں گے دونوں سائے پر مائنس 16 کر دیں گے تو 23 میں سے 16 کو مائنس کر دوں تو کتنا آئیں گے 4 اور 3 7 سمجھ گئے تو یہ آپ کا صحیح آنسر ہوں گے یا اس طرح سے 16 میں اگر 7 پلس کر دوں تو 23 آئیں گے اس طرح سے بھی سوچ کہ آپ 7 کو چوز کر سکتے ہیں اگلا ہے question number two observe the given patrons اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے اچھی طرح سے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک مشاہدہ کر دینی ہے جو patron یہاں دیا ہوا ہے اس patron کو تسلسل کے ساتھ جو number دیا ہوا ہے اس کو identify the rule اب آپ نے rule کو پہلے identify کرنا ہے and write the next to trump پھر اس کے بعد اگلا جو دو trump ہے اس کو بھی آپ نے نکالنا ہے تو یہ ہم سے چکے ہیں جلدے سے سول کرتے ہیں copy میں دوبارہ سے لکھئے گا تو rule میں یہاں لکھتا ہوں پھر اس کو پھیل کرتے کر کے سمجھاؤں گا آپ کو آپ اس کو copy میں دوبارہ سے لکھ کے کیجئے گا ٹھیک تو تین نو یہاں سے کتنا زیادہ ہوا ہے چھے تو پلس سکس اور پلس سکس 15 پلس سکس 21 تو اس کا مطلب ایڈ کیا ہے انہوں نے ایڈنگ سکس سمجھ گئے تو یہاں سکس لکھوں گا rule میں اور پلس کروں تو یہاں 27 آئیں گے اور 27 پلس سکس کر دوں تو 33 ہوں گے سمجھ گئے تو اس طرح سے ڈاریک گن کے آپ لکھ سکتے ہیں ہنڈریٹ نائنٹی ایٹی کم ہو رہے ہیں تو مائنس ٹین مائنس ٹین مائنس ٹین کم ہو رہے ہیں یہاں سے 50 ہوں گے یہاں سے 40 ہوں گے تو اس کا مطلب یہاں سب ٹیک ٹین سیون تو سوری ٹین ہوں گے تو ٹین لکھنا ہے آپ نے یہاں اس کے بعد ٹویل ایٹین ٹونٹی فور تو سکس 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 ٹھیک تو یہاں سے مزید سکس اس میں شامل کر دوں تو 42 اور مزید سکس شامل کر دوں تو 48 سمجھ گئے تو اس کا مطلب ایڈنگ کر کے آپ لکھیں گے کیا لکھیں گے سکس سمجھ گئے سکس کو شامل کیا ہے ان میں اس کے بعد اگلا ٹو ٹین تو یہاں سے ایٹ پھر ایٹ پھر ایٹ پلس کیا ہے سب میں تو مجھے یہاں بھی ایٹ پلس کر کے لکھنا ہوگا ٹھیک تو 34 میں اگر ایٹ کو شامل کر دوں تو 42 اس کے کو شامل کر دوں تو ایڈ کیا ہے ایڈنگ یہاں لکھیں گے آپ ایڈ سمجھ گئے 106 95 تو کم ہوا ہے کتنا کم ہوا ہے 5 اور 5 10 11 کم ہوا ہے ہاں تو مائنس 11 اور آگے دیکھوں تو یہاں بھی مائنس 11 84 میں سے مائنس 11 کر دوں تو 73 62 تو 51 اور یہاں سے 11 کم کر دوں تو 40 سمجھ گئے تو اس کا مطلب سبٹریکٹنگ لکھنے کے بعد آپ یہاں لکھیں گے 11 سمجھ گئے تو یہ الفاظ پورا الفاظ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اگلا ہے سیدہ پیٹرن آف انپوٹ این آوٹ پوٹ نمبر اینڈ رائدہ رول فاردہ فارمی ٹی بلز تو یہاں جو نیچے ٹی بلز دیا ہوا ہے ان کا آپ نے رائدہ رول رول کو لکھنا ہے سمجھ گئے تو سیدہ پیٹرن آف انپوٹ این آوٹ پوٹ تو انپوٹ یہ ہے آوٹ پوٹ یہ ہے ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے اس کا جو رول آف پیٹرن ہے وہ آپ نے بتا دینی ہے تو یہاں سے اگر میں دیکھوں تو پائف اور چالیس تو پانچ میں اگر میں دیکھوں تو کتنا پانچ آٹھ 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 ہوں گے نو آٹھ 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 ہوں گے گیارہ آٹھ آٹھ ہوں گے چودہ آٹھ ایک سو بارہ ہی ہوں گے یقینن ہونا چاہیے جب یہ ہوا ہے تو باقی بیٹھ سے ہی تسلسل کے ساتھ آئیں گے ہی آئیں گے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا five multiply by eight کیا ہے ہر ایک نمبر میں multiply کیا ہے تو input کے لیے میں اگر i لکھوں تو i multiply by output سوری تو یہاں وہ پورا لفظ لکھنا چاہئے تھا تو output equal to کر کے آپ یہاں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں input multiply by eight کر کے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں یا y equal to x zero eight اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا space رکھ کے پھر آپ اسی طرح سے لکھے گا بک میں ٹھیک اور اسی طرح part b بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو rule آپ نے لکھنا ہے وہ 80 اور 69 تو اس میں کم ہوا ہے مطلب کتنا کم ہوا ہے تو 7 اور 11 کم ہوا ہے یہاں بھی اگر میں دیکھوں تو 11 کم ہوا ہے minus 11 ہوا ہے یہاں تو یہاں سے آپ دوبارہ سے output لکھ کے minus input میں سے یہاں سے output equal to input minus کر کے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں input یہ ہو گئے minus 11 یہ ہو گئے تو input minus 11 کر کے آپ اسے لکھ سکتے ہیں تھے یا یہاں اس طرح یہ جگہ اسے مناسبت سے اگر میں لکھوں تو multiply by 8 کر کے آپ لکھ سکتے ہیں یا minus 11 کر کے rule کو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلہ جو ہے 9 اور 34 17 اور 42 تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں 34 میں سے اگر میں 9 کو minus کر دوں تو 14 اور 5 اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو 25 اس میں اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح یہاں اس میں بھی 25 شامل کرتے ہیں تو 7 9 10 11 12 اور 12 اور 4 تو اس کا مطلب کتنا اضافہ ہوا ہے 25 25 اس میں اضافہ کیا ہے سمجھ گئی تو یہاں شارع کر کے لکھوں تو 25 یا اوپر اگر میں لکھوں تو output جو ہے وہ input plus 25 یہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں پورا لفظ لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوں گے ٹھیک تو یہ رہا آپ کے پاس answer اگلا ہے question number four i am a number تو میں ایک number ہوں تو ایک number ہے جو وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں ایک number ہوں ہم سکھ چکے ہیں کہ اے number کے لئے آپ x کر لیت کر کے آپ solve کر سکتے ہیں اس کو پہلے ہم number sentence میں پھر change کرنے کے بعد پھر یہاں سے x کی value نکال سکتے ہیں ٹھیک تو میں یہاں سے ہی solve کر دیتا ہوں بلکہ کافی میں solve کرتے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں تو اے number کے لئے آپ x لیں گے if you add it in me تو اسی میں جو کہ ہم نے x لیا ہے اس کا وہ جو number ہے اس میں اگر ہم 8 کریں گے x plus 8 کریں گے تو we will get 48 تو اس کا answer آئیں گے equal to 48 سمجھ گئی تو x plus 8 equal to 48 what the number i am تو x کی value آپ نے نکال لی ہے ٹھیک تو 8 کر دیں گے یہاں 8 ہے تو دونوں سائٹ پر minus 8 کر دیں گے آپ پانچ سار مجھ جائیں گے ٹھیک اور اسی طرح سے ہی اس کو بھی solve کرنا ہے تو one by one جلدی سے solve کرتے ہیں تو question number 4 میں آپ solution لکھیں گے let a number کے لئے x اس کے بعد add کرنا ہے آپ نے 8 کو سمجھ گئی تو add کر دیں گے 8 کو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی میں آپ x plus 8 کر کے الگ الگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا ساتھ لکھے گا and we will get تو جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو پلس کرنے کے بعد تو x plus 8 وہ کتنا ہے آپ کے پاس 48 تو 48 لکھیں گے اب what number i am تو یہ جو x ہے اس کے value نکالنا ہے ٹھیک تو اس کے لئے آپ یہاں plus 8 ہے دونوں سائٹ پر minus 8 کر دیں گے تو آپ کو x کی value مل جائیں گے minus 8 کرنے کے بعد تو یہ cancel بچہ کیا 48 میں سے 8 نکال دوں تو 40 اس کا مطلب یہ ہوا کی جو number ہے وہ کتنا تھا 40 تھا سمجھ گئی جس کو آپ 8 میں شامل کر دوں تو 48 آئیں گے hint کر کے 100 کر کے آپ دیر فار کر کے آپ لکھ سکتے ہیں hint the number hint the number is 40 کر کے آپ یہاں answer میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد question number 5 جو کی سوال آپ دیکھ سکتے ہیں find the number that m stands far in this equation تو m جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے جو equation میں یعنی equal to 3 multiply wise 7 دیا ہوا ہے تو اس کو solve کرنے کے لئے پہلے multiply دیا ہوا ہے multiply ہی کریں گے ستیہ 21 اس کے بعد یہاں plus m plus 12 ہے تو مجھے کرنا کیا ہے 12 کو دونوں سائٹ پر minus کر دینی ہے ٹھیک یا آپ اس کو direct اس سائٹ پر لے کے جا سکتے ہیں plus ہو تو minus minus ہو تو plus ہو جائے گا اس سائٹ میں جانے کے بعد ملدائے ہوتا ہوں گے divide ہوتا ہوں گے divide ہوتا ہوں ملدائے ہوں گے یہ اب اس سے آپ سکھ کے لکھ بھی سکتے ہیں اسے ہی کیجئے گا آپ کے book میں اسی طرح سے ہی کیا ہوا ہے سمجھ گئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cancel کر سکتا ہوں 12 میں سے 12 اگر میں نکال دوں تو answer 0 آئیں گے اس کے لئے ہم cancel کر کے اسے لکھتے ہیں سمجھ گئے تو یہاں سے 21 میں سے 12 نکال دوں تو آگے کتنا بچیں گے 9 جو کیا اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک نہیں تو یہاں solve کیجئے گا 11 اور 2 تو 9 0 تو اس طرح سے 9 آپ کو answer ملیں گے ٹھیک تو یہاں check کرنے کے لئے نہیں کہا ہے تو direct یہ ہی آپ کے لکھ کے چھوڑ دینی ہے اگر آپ چک کرنا چاہو تو 9 کو یہاں put کر کے check بھی کر سکتے ہیں ٹھیک اگلا کرتے ہیں part 2 تو اس part میں آپ دیکھ سکتے ہیں solution لکھیں گے m multiply by 12 same to same نیچے آپ نے لکھنا ہے پہلے آپ نے numbers کو solve کرنا ہے جیسے کہ 36 minus 12 تو minus کریں گے یہاں 24 آئیں گے جو کیا آپ بتا سکتے ہو تو m multiply by 12 12 کو آپ نے یہاں سے ختم کر دینی ہے تو اس کے لئے آپ نے divide by 12 کر دینی ہے دونوں سائٹ پر سمجھ گئی جو کی ہم سے چکے ہیں exercise میں یہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو divide by 12 on both side تو یہ پورا لفظ لکھے گا بہتر ہوں گے تو 12 to the 24 12 to cancel m آئیں گے آپ کے پاس 2 2 hour 1 تو نیچے اگر 1 آ جائے تو آپ نے لکھنا نہیں ہے ٹھیک تو m equal to 2 آپ کا answer ہوں گے اگلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ divided by m ہے تو اس کو یہاں لے کر آ جاؤں اس کو ادھر لے کر جاؤں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یا m کو دونوں سائٹ پر multiply بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے ٹھیک تو یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے m کو اوپر لے کر جانی ہے تو یہاں سے میں کیا کروں گا multiply by m جو ہے دونوں سائٹ پر کر دوں گا تاکہ m جو ہے اوپر آ جائے یا اس کو اُلٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں سے m into 6.25 equal to mm cancel 48 ہوں گے یہاں سے کریں گے کیا divide کریں گے 24 divided by 24 کیونکہ مجھے یہاں سے 24 کو ہٹا دینی ہے تو 24 سمجھ گئے تو یہ ختم ہو کے m equal to 24 1 ڈا 24 24 2 ڈا 48 تو یا تو آپ اس طرح سے کیجئے گا یا 2 کے ساتھ قصد کرتے جائیں گے آپ کو آخر میں 2 answer ملیں گے ٹھیک تو یہ آپ کا m آ گئے 2 اگلا ہے part 4 تو اس part میں آپ دیکھ سکتے ہیں 42 divided by 6 21 divided by m تو اس کے لئے ہم کریں گے کیا 42 divided by 6 اس طرح سے لکھتے ہیں تو 21 divided by m اب مجھے کیا کرنا ہے m کو یہاں سے اوپر لے کر جانی ہے تو multiply by m کر دیتے ہیں multiply m on both side on both side پورا لفظ لکھیں گے آپ یہاں لکھنے کے بعد 42 divided by 6 multiply by m اور یہاں سے 21 divided by m multiply by m سمجھ گئے تو یہ cancel ہو کے m اوپر آ جائیں گے تو 6 6 6 42 تو یہ آپ کر سکتے ہو اب 7 m بچا یہاں اور 21 اس سائٹ پر رہا تو یہاں سے کریں گے کیا divide by 7 کر دیں گے دونوں سائٹ پر سمجھ گئے تاکہ 7 cancel ہو کے آپ کو m q ویلی ملے ساتھیا اکیس تو یہ رہا آپ کے پاس answer 3 ٹھیک ہو گیا تو یہ step by step آپ نے کرنا ہے یہاں سے multiply ہے تو اس کو multiply اس کو ایک دفعہ لکھتے ہیں تاکہ soul host کے آپ کو ایک نمبر ملے تو پچاس divided by پانچ یہ تو آپ کر سکتے ہو پانچ دس پچاس تو cancel کر کے نیچے لے کر آکے کسر کر سکتے ہیں تو دس یہاں سے پانچ کو ختم کر دینی ہے تو 5 divided by 5 equal to 10 divided by 5 اب یہاں سے 5 ختم ہو چکے ہیں m آ چکے ہیں آپ کے پاس پانچ پانچ دونے دس تو دو آپ کا answer ہوں گے اس کو solve کرنے کے بعد last جو question ہے اس کو بھی جلدے سے solve کرتے ہیں تو 12 divided by 9 equal to m minus 4 تو 12 divided by 9 کر دوں تو اس کے لئے ہم 12 divided by 9 کر دیتے ہیں ٹھیک نیچے اور یہاں سے minus بلکہ اس کو ایک دفعہ لکھ کے solve کرتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے ایک کا سرکات ہوں گے تو 3 3 3 سمجھ گئے تو 4 اور 3 یہاں پر رہیں گے واقعی minus 4 کو آپ نے اس طرف یا دونوں یوں سمجھ دیجئے گا دونوں سائٹ پر آپ نے پلس کر دینی ہے ٹھیک تو m minus 4 پلس 1 پلس 4 ہوں گے یہ cancel یہاں سے اس کو solve کرنے کے لئے لینا ہوگا تو یہ آپ سکھ چکے ہیں بلکہ آگے بھی مزید سکھیں گے fraction میں تو یہاں سے یاد رکھے گا کہ نیچے والے جو نمبر ہے اس کو آپ نے سیم کر دینی ہے ٹھیک پلس ہوں گے یہاں 4 3 کرنا ہے آپ نے تو 1 کو 3 کر دیں گے 3 کر دیں گے m آ جائے گا تو یہاں سے 3 نیچے آئیں گے اور 4 4 12 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 سمجھ گئے تو 16 کو آپ کا سر نہیں کار سکتے تو یہی آپ کا انسر ہوں گے سمجھ گئے تو یہ last question تھا complete ہو چکے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے باقی تمام ویڈیوز کے لئے آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مر جائیں گے آپ کے لئے کر کے وہ ابھی دیکھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھر باں مجھے دیجئے